اسلام علیکم دوستو آج ہم جس جنوار کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس کا نام ہے نیل گائے بکر ویشی عربی میں نیل گائے کو کہتے ہیں نیل گائے عام طور پر چار قسم کی ہوتی ہے المہا، ایل، یامور، تیتل نیل گائے جس کو ہندی میں نیل گاؤ بھی کہا جاتا ہے ایشیا میں پایا جانے والا سب سے بڑا حیران ہے اگرچہ اس کا نام بھی نیل گائے اور شکل صورت گائے کے قریب تر ہے تاہم یہ بارہ سنگہ خاندان کا رکن ہے نیل گائے چھے فٹ گیرہ ایچ طویل ہو سکتا ہے جبکہ اس کا وزن تین سو کلو گرام کے لگ بھاگ ہو سکتا ہے اس کا نار مادہ کی نسبت بڑا ہوتا ہے نیل گائے گھاس کے کتوں درختوں کے جھنڈ میں رہش بزیر ہوتی ہے تاہم یہ بغیر پانی کے بھی کئی دن گزارہ کر لیتی ہے نیل گائے طبی طور پر جوشیلی اور شہوت انگیز ہوتی ہے اس لیے مادہ جب حاملہ ہو جاتی ہے تو بچے کے ضائع ہونے کی وجہ سے نر سے بھاگ جاتی ہے نیل گائے میں اس قدر شہوت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی نر پر جاڑ جاتی ہے ان میں سے کوئی بھی جب ایک دوسرے کے ساتھ جفتی کرتے ہیں تو دوسرے مادہ منویہ کی بدبود سون کر اچھلتے کودتے ہیں نیل گائے کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کی سینگیں ٹھوس ہوتی ہیں ورنہ تمام جنوروں کی سینگیں کھوکلی ہوتی ہیں اس کی سینگیں اس قدر ساخت ہوتی ہیں کہ نیل گائے اپنی سینگوں کی مدد سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو شکاری کتوں اور رات میں آنے والے درندوں سے حفاظت کرتی ہے اس کے بے پناہ شکار کی وجہ سے یہ پاکستان اور بنگلہ دیش سے مدوم ہو رہی ہے یہ پاکستان کے علاوہ بہارت اور نیپال میں بھی پائی جاتی ہے نیاب نسل کے چرند و پرند کے تحفظ سے متعلق عالمی تنظیم آئیو سی این نے مدومی کے خطرے سے ان نیل گائے کو اپنی ریڈ لسٹ میں شامل کر رکھا ہے کیونکہ ڈیمو کی تعمیر اور بے تہاشا شکار کی وجہ سے یہ جنور اب نیاب ہونے کے بعد نسل کے ختم ہونے کے خطرے سے دو چار ہے